بسم اللہ الرحمن الرحیم عبید ان کا نام ہے وہ سوال کرتے ہیں حبیب بھائی کہ اچھے کبوتر کو کتنے گھنٹے اڑنا چاہیے تو جو میرا علم ہے اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ سے شیئر کروں گا تو عبید بھائی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کبوتر جو ہے ہائی فلائر آپ اس سے جتنی پرواز لینا چاہو لے سکتے ہو کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایک تو سب سے پہلے آپ کا کبوتر اچھا ہونا چاہیے اور جو آپ اس پہ رکھ رکھا ہو رکھتے ہو مطلب جس طرح آپ کا اس کو رکھنے کا طریقہ اور فراغ دینے کا طریقہ اور اڑھانے کا طریقہ جتنا اچھا ہوگا کبوتر اپنی پرواز بڑھائے گا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا پرندہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس نہیں اڑ پاتا تو ہماری ایک مجبوری ہوتی ہے یعنی ہماری ایک ہماری صحیح غلطی ہوتی ہے کتائی ہوتی ہے جس کو ایسے کبوتر اچھی پرواز نہیں کرتا کیونکہ اب دیکھو اگر کسی استاد کے یہاں جاؤ آپ وہاں پورتا ہوا کبوتر بھی لے آؤ جو وہاں دس گھنٹے کے پرفارم کر رہا ہے بارہ گھنٹے کے پرفارم کر رہا ہے ہمارے پاس اگر آ جائے اگر اس سے ہم ٹائم نہ دے اور ہمارا رکھ رکھا ہو اچھا نہ ہو تو کبوتر وہ پرواز ہمارے یہاں بھی نہیں دے گا تو سب سے ڈیپینڈ کرتا ہے یہی کہ جو آپ کے پاس طریقے کا اور اسے رکھنے کا اسے دانہ دینے کا اور آپ کا جو اس پر میڈیسن یعنی پرواز کے حوالے سے جو لگایا جاتے ہیں نسخے وغیرہ وہ لگانے کے طریقے وہ سارا کچھ آپ کو آنا چاہیے پھر کبوتر اچھا آپ اڑا سکتے ہو ویسے کبوتر جو ہے اگر نورمل آپ صبح سات بجے بھی اڑاؤ تو شام کو سات بجے بھی بیٹھتا ہے اچھا کبوتر پارہ بجے رات کے بیٹھتا ہے دس بجے بیٹھتا ہے کبوتر کی پرواز بہت ہے وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اس سے کتنا پرواز لے سکتے ہیں پہلی بات کہ آپ کے پاس پرندہ اچھا ہونا چاہیے اس میں ساری کالٹی ہونی چاہیے جو اڑنے کی کبوتر کے نشانیاں ہوتی ہیں جس طرح آنکھ کے اندر رنگ دیکھے جاتے ہیں اور رنگ مکمل ہونے چاہیے پر کندے وغیرہ دیکھے جاتے ہیں کہ پر اچھے ہونے چاہیے کبوتر کے اور سٹیکچر کبوتر کا اچھا ہونا چاہیے جس طرح میں آپ کو اچھے کبوتر کی پہچان بتاتا ہوں آپ میری ویڈیوز اگر دیکھو گیا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پہچان کیا ہونی چاہیے اچھے کبوتر کے اڑنے کی حوالے سے تو کبوتر کے مطلب چونچ سے لے کے اس کے ناخن کے نوک تک کبوتر پورا چیک کیا جاتا ہے اگر اس کبوتر کے اندر سارے پوائنٹ ہوں گے کبوتر اڑے گا کبوتر سارے اڑ جاتے ہیں بھائی میرے لیکن کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جو گھر بیٹھتے ہیں وہ کبوتر گھر بیٹھتے ہیں جن کے اندر پوائنٹ پورے ہوتے ہیں وہ کبوتر گھر نہیں بیٹھتے ہیں جن کے اندر پوائنٹ پورے نہیں ہوتے وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو کچھ کبوتر ایسے بھی ہوتے ہیں جو گرمی میں بھی سردی میں بھی اڑتے کچھ کے بوتر ہوتے ہیں جو صرف گرمی میں اڑتے ہیں سردی میں نہیں اڑتے تو یعنی کبوتر کے رکھ رکھاؤ پر بات ہے ساری اگر آپ کا رکھ رکھاؤ اچھا ہے آپ اس سے دس گھنٹے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے کی پرواز لے سکتے ہو کبوتر بھی اچھا ہونا چاہیے رکھ رکھاؤ بھی اچھا ہونا چاہیے رکھ رکھاؤ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ہے دانے پانی کا ٹائم تو آپ مثال طور پر اگر آپ دیتے ہو کبوتر کو جس طرح میں نے ایک ویڈیو بھی دی تھی اگر وہ ویڈیو مجھے مل جائے تو اس کی لنک میں دے دوں گا کیونکہ ڈیٹیل لمبی ہے پھر ویڈیو بھی بڑی ہو جاتی ہے اور بھائیوں کے سوال بھی ہے لیکن میں آپ کو ایکزیمپل دیتا چلوں گے آپ آپ نے جب بھی کبوتر اڑھانا ہے آپ یہ دیکھو کہ آپ کا کبوتر زیادہ بوکھا نہ ہو یعنی کہ آپ نے اگر کبوتر کو صبح دانہ دی ہے تو اگلے دن صبح کبوتر جب اڑھاؤ گے تو اس کے دانے کا ٹائم ہوگا تو وہ نہیں اڑھے گا آپ اس چیز کو سمجھ کے آپ کبوتر رکھو کہ کبوتر کو جب آپ اڑھاؤ تو کبوتر یعنی کہ اتنا بوکھا نہ ہو وہ اپنے یعنی اس کا مطلب ٹائم ایسا بناو دانے کا کہ جب وہ اڑھا ہو تب اسے دانے کی تمنہ نہ ہو تو کبوتر اچھی پرواز کرے گا اگر اس کے دانے کا ٹائم ہے اور آپ اس ٹائم پہ اسے اڑھاؤ گے تو کبوتر اچھی پرفارم نہیں کرے گا چاہے جتنا بھی اچھا پرندہ کیوں نہ ہو یہ ہے ایسے کبوتر جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں رکھ رکھو بہت بڑی چیز ہے آپ اس چیز کو سمجھو انشاءاللہ آپ کا کبوتر ضائع بھی نہیں ہوں گے اور ایک اچھی پرفارم کے ساتھ مزہ اچھی پرواز کیا کریں گے تو اسی طرح ایک اور بھائی ہمارے ایف کے پیجن تو ان کا بھی میرے پاس سوال تھا تو یہ پوچھتے ہیں ایف کے پیجن سوالے حبیب بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ کبوتر کی بھگل کا سائز کیا ہونا چاہیے جو آسمان میں بند ہو کر اچھی پرواز دے اسے دیکھنے کا مطلب ہم کو تین چار انچ یا چار انگلی سائز ناپنے کا بتائیں پلیز رکھنے تو ایف کے پیجن بھائی آپ کو بتاتا چلو دیکھو کبوتر جو ہے آپ کہہ رہے ہو نا کہ ہمیں بھگل ناپنے کا طریقہ بتاؤ تو کبوتر کی بھگل ناپنے کا طریقہ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں گا جو پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس سے آپ کو تقریباً آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھگل کبوتر کی کس طرح دیکھی جاتی ہے دیکھو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بھگل چار انگلی کی ہو کبوتر کا دیکھو کبوتر کا وجود ہوتا ہے نا لمبا چھوٹا یہ سائز پرو کا یہ سارا نوٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں کیمرہ جو ہے نا بیک کی طرف گھما دیتا ہوں تاکہ ایزی لی آپ کو وہ پوائنٹ بتا سکوں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ میرا اشارہ یعنی میرا بتانے کا مطلب کیا ہے یہ کبوتر کی کیسے جج کی جاتی ہے اب میں آپ کو اگر سائز بتا دوں گا تو کبوتر کا وجود اگر چھوٹے سائز میں ہوگا تو بھگل کافی بڑی ہو جائے گی کبوتر کے پروں کے ساتھ اس کی بھگل کو ملائے جاتا ہے ٹھیک ہے مرساد بنے رو تو ماشاءاللہ ایف کی پیجن بھائی آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کبوتر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور جو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا بھگل کے حوالے سے وہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور آپ نے سمجھنا ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت زبردست چیز ہے یہ دیکھو کبوتر اب میرے ہاتھ میں جس طرح یہ کبوتری موجود ہے یہ میرے گھر کی پٹھی ہے اور ماشاءاللہ بہت شاندار پروازی ہے لیکن جب یہ اڑتی ہے تو اس کا سارا زور اس کی طاقت پر ہوتا ہے اڑنے گا دار و مدار کیونکہ اس کی بھگل چھوٹی ہے آپ کو کس طرح دیکھو کبوتر کی بھگل نوٹ کرنی ہے دیکھو یہ کندہ ہے نا کبوتر کا یہ کندہ جب میں کھولتا ہوں تو آپ اس جگہ کو نوٹ کرو ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کندہ میں نے کھولا بلکل سٹریٹ کندہ کھولا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کبوتر کی بھگل نے یہاں گیب بنا دیا یہ اس جگہ کبوتر کی بھگل گیب بناتی ہے دیکھو کبوتر بہت فرتیل ہے تو یہ فردپند تو ہونی چاہیے کبوتر میں ٹھیک ہے اچھے کبوتر میں تو اب دیکھو جس طرح میں یہ کندہ کھولتا ہوں بلکل سٹریٹ تو اس کی بگل جو ہے یہ گھوم نہیں رہی بگل یعنی کہ جس طرح بگل کی ڈریکشن ہونی چاہیے اس طرح گھومیں بگل اب وہ یوں کھڑے نا پر تو یہ پر جب ہم کھولیں تو یہ پر یوں ہو جائے مطبعہ ان کی شیپ یوں گھومیں تو آپ دیکھو اب اس کے اندر کوئی گھومنے والا سسٹم نہیں بن رہا تو اس کبوتر کی بگل چھوٹی ہے اگر کبوتر کی بگل بڑی ہوگی تو کیا ہوگا جیسے ہم کندہ کھولیں گے تو بگل گھومے گی اس طرح گھوم کے پیٹ پہ اس طرف یہاں یعنی کہ اس طرح آئے گی اور آپ کو یہاں دو پتے تین پتے اس کے یعنی کہ جو بگل کے شروع ہوتے ہیں وہ آپ کو صرف نظر آئیں گے دو یا تین بس حد سے حد یہی پتے آپ کو نظر آئیں باقی پتے جو ہے وہ بگل کے اوپر یوں گھوم جائیں ٹھیک ہے تو وہ بگل ہوتی ہے بڑی بگل باقی اگر جو کبوتر کی بگل کور نہ کر رہی اس کی پیٹ کو وہ چھوٹی بگل اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں سے اس کے پروازی پر شروع ہوتے ہیں ٹھہر جا یہاں سے اس کے جو پروازی پر یعنی پہلا پر شروع ہوتا ہے پہلے پر کے بعد بگل کے کتنے پر آپ ان کو نوٹ کرو وہ کتنے کھول رہے ہیں تو پھر یعنی کہ ایک دو تین چار اور پانچوہ آدھا آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کبوتر کی بگل بڑی ہوگی نا بھائی میرے وہ کبوتر کے آپ کو دو دو تیسرا پتہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا دو پتے پورے پورے نظر آئیں گے تیسرا پتہ چھپ جائے گا اور اس کبوتر کے چار پتے پورے نظر آ رہے ہیں اور پانچوہ پتہ جو ہے وہ یعنی آدھا ہو رہا ہے تو یہ بگل ہے چھوٹی دیکھو آپ بلکل سٹریٹ کندا کھولا ہوئے اور یہاں آپ گچھا محسوس نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے یعنی کہ زیادہ ٹھیک ہے جس کبوتر کے یہاں خلا بن جاتی ہے وہ کبوتر یعنی کہ پرواز لمبی نہیں کر سکتا اگر وہ اچھی نسلہ کبوتر ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں اچھی پرواز کروں لمبی پرواز کروں تو وہ کبوتر ذرا تھکے گا زیادہ ٹھیک ہے اس کبوتر کے لحاظ سے جس کبوتر کی بگل بڑی ہوگی اب آپ نے نوٹ کر لی ان کی چیز جب میں آپ کو بتائی اب آپ یہاں بگل کے کتنے پر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح میں آپ کو نا جو بڑی بگل کا کبوتر ہے اس کا بھی شوق کراتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے لئے سمجھ میں آ جائے اور اس لئے میں آپ کو کوئی سائز نہیں بتانا چاہ رہا ہے کہ کبوتر کا کہ یار یہ سائز ہونا چاہیے چار انگلی کی بگل ہو یا اتنی لمبی ہو کیونکہ اس میں کبوتر کا وجود دیپینڈ کرتا ہے اگر کبوتر کا وجود لمبا ہے یا کبوتر کا وجود چھوٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پروں کی لیندھ بھی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ بننے رو تو ما شاء اللہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت میرے ہاتھ میں دوسرا کبوتر موجود ہے اور یہ بھی میرا پروازی کبوتر ہے اس کی بھی ما شاء اللہ بہت شاندار پرواز ہے میرے پاس تو آپ اس کی بگل پر نوٹ کرنا یہ ہے بڑی بگلہ کبوتر ٹھیک ہے تو یہ بھی سائز وہی ہے کبوتر کا لیکن پرو میں تھوڑی سی ڈیفرنس ہے جو آپ نے سمجھنی ہے دیکھو اب میں اس کے کبوتر کے پر کھولوں گا اور آپ نے اس کی بگل کو نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی بگلہ کبوتر ہے ٹھیک ہے یہ ہے بڑی بگلہ تو آپ دیکھ سکتے ہو بلکل سٹریٹ کندہ کھولا اور یہاں آپ دیکھو یہاں سے جو اس کبوتر میں یعنی پہلے والے کبوتر میں جو گیپ بن رہا تھا چھوٹی بگل کے تو اس کبوتر میں آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی تو یہ میں نے بلکل سٹریٹ کندہ کھولا ہے تو آپ دیکھو کیسے کبوتر یعنی ٹھہر جاؤ تو اس طرف کی دکھا دیتا ہوں تو یہ میں کبوتر کا دیکھو پر کھولتا ہوں تو یہ بگل کے پر جو ہے اس کے کیسے گھومتے ہیں اور پیٹ پہ یعنی کور یہاں آپ دیکھو بلکل اس کی پیٹ کو کور کرتے ہیں اور یہاں تک اس کی لیند ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہی چیز کبوتر کے اندر نوٹ کرنی ہے جیسے ہی آپ نے کبوتر کا پر کھولنا ہے تو اس کے پروں کی جو ڈیریکشن ہے یہ اس طرف ہو جائے اور جو اس کے بگل کے پر ہیں جو اس کے بگل کے پر ہیں کبوتر کے وہ پیٹ کو کور کریں اور جب کھلے بگل تو آپ کو ایک دو پتے یا تین پتے حد سے حد دو پتے دھائی پتے نظر آئے زیادہ نہ آئے تو آپ یہاں یہ چیز دیکھ سکتے ہو اب میں آپ کو جس طرح یہ دکھا رہا ہوں پر آپ دیکھو میں نے بلکل سٹریٹ کھول ہے کندہ تو یہاں سے اگر آپ اس کی بگل کے پروں کو دیکھو پروازی پر چھوڑ کے جہاں سے بگل کے کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے وہاں آپ نوٹ کرو تو آپ کو دو ڈھائی پتے ہی نظر آئیں گے زیادہ نہیں آئیں گے تو پہلے کبوتر میں آپ کو پانچ پتے نظر آ رہے تھے وہ تھا چھوٹی بگل کا کبوتر تو یہی چیز ہوتی ہے بگل کو چیک کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ایک دوسرا بھی پورا نہیں آ رہا تیسرا بھی پورا نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو یہ بلکل بگل دیکھو کس طرح یہاں آپ کو ایک یعنی پیکسی چیز نہ آ رہی ہے تو یہ ہے بڑی بگل ٹھیک ہے اسی چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے اکثر بھائی یہ بھی کہتے ہیں دیکھو میرا جو طریقہ ہے نا وہ چیز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہو سکتے ہیں کسی بھائی کو سمجھ آئے میری بات دیکھو کسی بھائی کو نہ آئے دیکھو کس طرح اس کے جو بگل کے پر ہیں وہ کس طرح کور کر رہے ہیں پیٹ کو بلکل سٹریٹ کندہ کھولا ہوا ہے میں نے پہلے کبوتر کے بھی میں نے سٹریٹ کندہ کھولا تھا لیکن اس کے یہاں اس طرح گیب بھی بن رہا تھا اور یہاں کے چوڑائی بھی ذرا جو لیندھ ہے پروں کی بگل کی جو لیندھ ہے وہ بھی کم دکھ رہی دی اور بگل کھولنے کے وقت آپ نے دیکھا تھا اس کے ساڑھے چار پانچ پتے پورے پورے ظاہر ہو رہے تھے اور اس کبوتر کے ظاہر نہیں ہوتے تو یہ ہے یہ دیکھو آپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو میرے خیال سے ایف کے بھائی آپ کی سمجھ میں آجانی چاہیے میری بات جو میری چیز آپ کو سمجھا رہا تھا امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اسی ویڈیو ساتھ آپ مجھے اجازت دو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ اور میرا دوسرا چینل ہے عبید برڈز کے نام سے اس ٹائٹل کے اوپر آپ کو اس کا نام نظر آرہا ہوں لکھا ہوا نیلے سے کلر میں بلو کلر میں آپ وہاں لنک اوپن کرو انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو میری ویڈیو ملے گی اور آپ کو کبوتر کے حوالے سے جو مزید بتاتا ہوں وہ چیز آپ کو بتائے جائے گی تو اسی ویڈیو ساتھ اللہ حافظ